بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ سوال ہے ہمارا جس کو ہم نے اس کی ہیڈنگ قرار دیا انوان قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ آیا نسخ وجوب جواز پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا چونکہ ہم نے ابتداء میں بیان کیا تھا کہ سیگہ عمر میں ہماری جو باس ہوگی وہ تقریباً گیارہ مقامات میں ہوگی تو ہم الحمدللہ آٹھ باس پڑھ چکے ہیں آج نوی باس کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نسخ وجوب ہوتا کیا ہے کہتے ہیں نسخ وجوب سے مراد یہ ہے کہ ایک مدت تک ایک واجب کا حکم موجود ہے یعنی ایک مدت تک حکم موجود ہے کہ اس واجب کو آپ انجام دے آپ اس پر عمل کرتے رہے لیکن کچھ عرصہ گزرہ سال گزرے پانچ سال گزرے دس سال گزر یا ایک مہینہ گزرہ یعنی ایک وقت گزر گیا ایک مدت گزر گی اس واجب پر عمل کرتے ہوئے لیکن کچھ عرصے بعد ایک دوسرا حکم آ جائے جو پہلے والے واجب کو منسوخ کر دے فرماتے ہیں کہ آیا سوال یہاں پہ اٹھے گا کہ یہ جو وجوب یہاں پہ منسوخ ہو چکا ہے آیا یہ وجوب اپنے ساتھ جواز کو بھی اٹھا لے گا یعنی وجوب کے ساتھ جواز بھی ختم ہو جائے گا کہ اس کو ہم اصلا انجام دے ہی نہیں سکتے یا یہ کہ صرف وجوب ختم ہوگا جواز اپنی جگہ پہ باقی اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے فرماتے ہیں ہمارا یہ سوال ہے کہ وجوب کے ختم ہو جانے سے آیا جواز بھی ختم ہو جائے گا یا جواز اپنی جگہ پہ باقی رہے گا مسانی فرماتے ہیں بطور مقدمہ یہاں پہ کچھ چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لئے محلے نزاہ واضح ہو سکے فرماتے ہیں سب سے پہرہ نکتہ یہ ہے کہ احکام خمسہ وجود بسیط ہیں یا وجود مرکب احکام خمسہ یعنی وجوب ہے حرمت ہے عباہ ہے کراہ استحباب ہے فرماتے ہیں جو احکام خمسہ آیا ان کا وجود بسیط ہے یا ان کا وجود مرکب ہے کسی چیز سے مل کر بنایا فرماتے ہیں اس میں اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا یہ بنیادی اختلاف ہے جو اس اختلاف کی وجہ بنا جس لئے ہم نے اس سوال کو اٹھایا فرماتے ہیں پہلا کونمہ میں سامنے جاتا ہے کودمہ کا کودمہ کے نزدیک وجود مرکب ہے یعنی یہ جتنے بھی احکام خمسہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں وجود مرکب ہے مثال دے رہے ہیں واجب کی فرماتے ہیں واجب اکیلا نہیں بلکہ واجب کیا ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے جواز الفیل کہ فیل پر عمل کرنا آپ کے لئے جائز ہے اور دوسرا ہے من منتر اس کو چھوڑنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے فرماتے ہیں یہ دو چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں واجب بنا دیتی ہیں یعنی واجب اصل میں وجود بسیط نہیں ہے بلکہ وجود مرکب رکھتا ہے یہ قدمہ کے نزدیک پہلا کول ہے دوسرا کول انشاءاللہ اگلے سوئے بھی بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ بعض افراد نے کہا کہ وجود مرکب ہے لیکن دو چیزوں سے نہیں بلکہ تین چیزوں سے مل کر بنا جس طرح کے صاحب مالوں وغیرہ نے اس چیز کو بیان کیا لیکن جو تیسرا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے متاخرین کا متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ مرکب کی قائل ہیں ہمارے نزدیک دوست نہیں ہیں بلکہ یہ حقام خمسہ وجود بسیط رکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ بنیادی اختلاف ہے کہ جس کے وجہ سے نسخ وجوب کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا واجب کا منسوخ ہو جانا اور واجب کی لیمٹ کا ختم ہو جانا اس کی ویلڈیٹی کا ختم ہو جانا اور اس کا ایکسپائر ہو جانا آیا فرماتے ہیں کہ جواز پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا فرماتے ہیں اِذَا وَاجَبَ الشَّئِئُن فِي زَوَانِن بِي دلالتِ الْأَمْرِ فرماتے ہیں کہ عمر کے سیگہ کی وجہ سے سیگہ عمر آیا اور اس نے دلالت کی کس بات پہ کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے واجب ہے اور یہ کام کب تک واجب رہا فرماتے ہیں فِي زمانِن ایک زمانے تک ایک مدت تک کچھ عرصے تک وہ کہا ہے ہمارے اوپر واجب رہا سُمَّا نُسِخَ ذَلِكَ الْوُجُوبُ قَطْعَ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا یہ وجوب منسوخ ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ اب اس وجوب پر عمل نہیں کیا جائے گا جس طرح وجوب پر پہلے عمل کیا جاتا تھا فرماتے ہیں اب یہ جو وجوب منسوخ ہو چکا ہے اب یہاں پہ پھر اختلاف پیدا ہو گیا اور سوال اٹھا کون سا فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي بَقَائِ الْجَوَازِ اللَّذِي قَانَ مَدْلُولَ لِلْأَمْرِ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ اختلاف ہوگا کہ آیا جواز باقی رہے گا جو کہ مدلول امر تھا مدلول امر کیا کہہ رہا تھا کہ اس کام کو انجام دو یعنی یہ کام ہمارے لئے کرنا جائز تھا لیکن ہم وجوب کی ایسے اس کو انجام دے رہے تھے اب وجوب ختم ہو چکا ہے تو کیا جواز وہاں پہ باقی ہے یا باقی نہیں ہوگا فرماتے ہیں سوال کی اٹھا فرماتے ہیں اس لئے لے انا سے علت بیان کر رہے ہیں اس سوال کی وجہ کی فرماتے ہیں لے انا الامرا کانا یدلو علا جواز الفیعلے مَعَلْ مَنْ اِ مِنْ تَرْكِ فرماتے ہیں اس لئے کہ امر جواز فیل پر بھی دلالت کرتا ہے اور من منترک پر بھی دلالت کرتا ہے جسرم نے نیچے بیان کیا کہ واجب دو چیزوں سے مل کر بنا ہے جواز الفیعل سے بھی اور من منترک سے بھی کہ اس کو چھوڑنا بھی جاہد نہیں اور اس کو کرنا بھی جاہدہ فرماتے ہیں چونکہ دو چیزوں سے مل کر بنا اب جو اس نے منسوک کر دیا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ آ کے اس ممنوعیت والے کو ختم کر دے گا کہ اس کو چھوڑنا جو ہم نے کہا تھا منع ہے رماتہ ممنوعیت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب سوال یہاں پہ اٹھے گا کہ جواز الفیعل اپنی جگہ باقی ہے یا یہ بھی من منترک کے ساتھ کیا ہو چکا ہے مفقود ہو چکا ہے یہ ہے ہمارا بنیادی سوال فرماتے ہیں ہم نے تین نظریہ بیان کیے تھے پھر ان تین نظریوں میں سے ہم یہ بیان کریں گے کہ کون سا نظریہ جو ہے وہ کول حق شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْكَالَ بِبَقَائِلْ جواز فرماتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ جواز کے قائل ہیں اور جواز کے قائل بھی دو طرح کے ہیں کچھ کو دماغ ہے کو دماغ کیا کہتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے وجوب کے مطالق بیان کیا کہ جواز الفیعل اور من منترک سے مل کر بنا ہے لیکن صاحبِ معلوم نے بیان کیا کہ نہیں یہ جو دو چیزوں سے مل کر نہیں بنے بلکہ تین چیزوں سے مل کر بنے ہیں کون کون سی ایک ہے ازن فیعل دوسرا ہے رجحان فیعل اور تیسرا ہے من منترک ان تین چیزوں کا ہم نے آپس میں ملایا تو ہمارے سامنے کیا آ گیا واجب ثابت ہو گیا صاحبِ معلوم اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ مرقب ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِعَدَمِهِ اور بعض افراد ایسے جو کہا کہتے ہیں کہ اصلن یہاں پہ کیا ہوگا جواز بھی باقی نہیں رہے گا کیوں اس لئے کہ جو افراد ادم کے قائل ہیں وہ اس قول کے قائل ہیں جو متاخرین کے قول ہیں متاخرین کیا کہتے ہیں احکامِ خمسہ جہاں وجودِ بسیط رکھتے ہیں یعنی واجب سے مراد کیا ہوگا کہ جس کو کرنا ضروری ہو حرام سے مراد کیا ہے جس کو چھوڑنا ضروری اس طرح باقی حکام کی متعریف کریں گے بطورِ وجودِ بسیط کے فرماتے ہیں کہ بعض افراد جواز کے بقا کے قائل ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس کے ادمِ بقا کے قائل ہیں فرماتے وَيَرْجِ اُن نِزَاءُ فِي الْحَقِيقَتِ فرماتے یہ وہا جو نِزَاء ہے اصل میں یہ پلٹتا ہے یہ اس کا سرچشمہ کیا ہے ایک اور نِزَاء ہے اِلَن نِزَاءِ فرماتے ایک ایسے نِزَاء کی جانب پلٹتا ہے ایک ایسا نِزَاء اس کا سرچشمہ قرار پائے گا کہ جہاں پہ ہم گفتگو کریں گے فی مقدارِ دلالتِ نسخِ الوجوب کے نسخِ وجوب جو ہے وہ کس حد تک دلالت کرے گا آیا وہ صرف وجوب کو اٹھائے گا یا وجوب کے ساتھ وہ جواز کو بھی اٹھا لے گا فرماتے اس کی مقدار کے حوالے سے جو ہماری گفتگو آئے گی وہاں سے جو ہم نتیجہ لیں گے پھر ہم ثابت کریں گے اگر ہم وجوب کے ساتھ جواز کے اٹھنے کے بھی قائل ہوگے تو فرماتے وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا ہم عدم جواز کے قائل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم کہیں گے صرف وجوب کو اٹھایا گیا ہے نسخِ وجہ سے فرماتے جواز اپنی جگہ پہ باقی رہے گا ہم یہاں سے جو نتیجہ لیں گے وہی نتیجہ اس باب میں ہم کرا دے دیں گے فرماتے فائنا فیہ احتمالین فرماتے ہمارے پاس دو طرح کے احتمالات موجود ہیں پہلا احتمال کیا ہے الاولو انہو یدلو علا رفع خصوص المن اے منتر کے فقد پہلی صورت کیا ہے پہلا کول کیا ہے ہمارے سامنے کہ یہاں پہ جو نسخِ وجوب ہے وہ کیا کرے گا صرف من منتر کو اٹھائے گا صرف کیا کرے گا وجوب کو اٹھائے گا جو پہلے حکم تھا ہمارے لئے کہ تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے فرماتے ہی اس حکم کو اٹھا لے گا تو فرماتے جب صرف من منتر کو اٹھائے گا نتیجہ کیا ہوگا فرماتے جو سیغہ امر کی دلالت جواز پہ ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی فرماتے نسخ جو ہے وہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گی اس کو چھوئے گی بھی نہیں کیوں اس لئے کہ نسخ کا تعلق وجوب کے ساتھ ہے اس نے وجوب کو اٹھایا جواز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہوالقول الاول فرماتے یہ والا پہلا قول ہے جو ہم نے قدرستہ بھی بیان کیا فرماتے دلیل کیا ہے یہ اس قول کی کیوں قائل ہوئے فرماتے ہیں ومنشاہ حاضا حاضا کا اشارہ اس قول کی جانب ہے فرماتے اس قول کا جو منشاہ ہے جو مصدر ہے کہ یہ قول کیوں وجود میں آیا فرماتے اس کا منشاہ یہ ہے اس کی علت دیئے ہے فرماتے وجوب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وجوب کیا ہے ایک مرکب وجود کی احسیت رکھتا ہے جس میں جواز الفعل بھی شامل ہے اور من منترک بھی شامل ہے وَلَا شَانَ فِي النَّسْخِ جیسے ہی نسکایا فرماتے نسکا کام کیا ہے نسکا کام صرف اتنا ہے رفع المن منترک فقط کیا کرے وہ صرف اور صرف ممنوعیت کو اٹھاتا ہے جو کہا تھا نا من منترک تو اس کو چھوڑنا تو مہارے لئے جائز نہیں ہے اس نے فقط اس کو اٹھایا ہے وَلَا تَعْرُضَ لَهُ لَجِنْسَ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہاں پہ نسک آیا ہے اس کا جواز کے ساتھ جو ہے جو اس کی جنس ہے جنس سے ہی ہی زمین جائے گی وجوب کی جانبی جو وجوب کی جنس ہے جو کہ جواز تھی فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے وہ جنس کیا ہے اس کی آگے وضاعت کرے وَحُوَ الْجَوَازُ جو جوازِ عمل پہلے موجود تھا وہ اپنے حال پہ ویسے ہی باقی رہے گا جو نسک آئے گا وہ صرف وجوب کو اٹھائے گا جواز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس بنا پر یہ افراد قائل ہوئے کہ یہاں پہ جواز باقی رہ جائے گا صرف وجوب کو اٹھا لیا جائے گا دوسرا قول فرماتے جیسے وجوب اٹھے گا تو فرماتے کچھ بھی پیچھے باقی نہیں بچے گا اصلا کیا ہے وجوب اٹھ جائے گا وجوب کے ساتھ جواز بھی اٹھ جائے گا فَلَا يَبْقَلِ دَلِيلِ الْوَجُوبِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى فرماتے اب یہاں پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوگی کہ جس پر دلیلِ وجوب کیا کرے دلالت کرے کیوں اس لئے کہ جو وجوب پہ دلائے کرنے والی دلیل تھی اس کو ہم نے کیا کر دیا منصوب کر دیا جب وجوب بھی ختم ہو گیا تو فرماتے اصلا میں وہاں پہ جواز نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی فرماتے اس قول کے آپ کیوں قائل ہوئے وجہ کیا علت کیا ہے فرماتے وَمَنْشَعُ حَاظَا هُوَإِنَّ الْوَجُوبَ مَعْنًا بَسِيطٌ فرماتے ہیں کہ اس کا منشاہ یہ ہے اس کی علت یہ ہے کہ یہ افراد جو اس قول کے قائل ہیں وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وجوب معنی بسیط رکھتا ہے معنی مرقب نہیں رکھتا لَا يَنْحَلُّ اِلَا جُزْعَا اور یہ دو جزعوں کو شامل نہیں ہے اس کے دو افراد نہیں بلکہ یہ ایک ہی فرد ہے فرد واحد ہے امرِ بسیط ہے فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي النَّسْخِ فرماتے ہیں نسخ میں ہم اس بات کا اصلا تصور کر ہی نہیں سکتے کہ نسخِ وجوب آیا اور اس نے کیا کیا اَنَّهُ رَفْعُ لِلْمَنِ مِنَتْرِ فَقَدْ اور اس نے کیا کیا صرف اور صرف من منتر کو اٹھا لیا فرماتے ہیں اس طرح کی بیعث کی نسخِ باب میں گنجائش نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ یہ آکے صرف اس کو نہیں اٹھائے گا بلکہ اصلا وجوب کو ہی اٹھا لے گا جب وجوب اٹھ جائے گا تو پیچھے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی جنابی مصنف آپ کے کے نظریات فرماتے ہیں ان دو نظریات میں سے وَلْمُخْتَارُوْهُوَ الْقَوْلُ السَّانِی فرماتے ہیں جو دوسرا کول ہے کون سا والا کہ جہاں پہ میں نے کہا کہ وجوب اٹھتے ہی اب جواز بھی اصلا باقی نہیں رہے گا فرماتے ہیں جو کول سانی ہے میں نے اس کول کو اختیار کیا ہے وجہ فرماتے لِأَنَّ الْحَقَّ کیونکہ کول حق یہی ہے کہ اَنَّ الْوَجُوبَ عَمْرٌ بَسِيطٌ عمرِ مرقب نہیں ہے بلکہ عمرِ بسیط ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں دلیل ہے آپ کے پاس کہتے ہیں میں بھی دلیل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں عمرِ بسیط ہے یعنی وجوب کا اصلا مطلب کیا ہوتا ہے وَهُوَ الْعِلْزَامُ بِالْفِعْلِ یعنی کام کو کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے وَلَازِمُهُ لازمُ یعنی اس الزام کا لازمہ کیا ہے جس کو ہم لازمہ اعقلی کا نام دیتے ہیں یعنی کلام سے سمجھ نہیں آرہا بلکہ اس کا جو لازمہ اعقلی وہ کیا ہے اَلْمَنْ أُوْ مِنَ تَرْقِ کہ اس کو تر کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے جب اس کو کرنا واجب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو چھوڑنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے فرماتے کمائن الْحُرْمَتَ جس طرح حرمت میں بھی کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے فیل سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کا لازمہ اعقلی کیا ہوتا ہے الْعِلْزَامُ بِتَّرْقِ کہ تمہارے اوپر تر کرنا لازم ہے جس طرح وہاں پہ الزامِ فیل کیا تھا اس پہ دراد کر رہا تھا یہاں پہ کیا ہو جائے گا الزامِ تر کس کا لازمہ ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو ہم الزام بِتر کہہ رہے ہیں کہ حرمت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کام کو تر کر دینا اس کام کو چھوڑ دینا تمہارے اوپر لازم ہے فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں الْعِلْزَامِ تر کا جو معنی ہے کون سا والا وجوبِ تر کے یعنی چھوڑنا تمہارے اوپر لازم ہے چھوڑنا تمہارے اوپر واجب ہے فرماتے ہیں یہ جو الزامِ تر کا معنی ہے لَيْسَ جُزْعَمِّ مِمْ مَعْنَتِ حرمت الفیل فرماتے ہیں یہ فیل کی حرمت کا اصلاً معنی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا لازمہِ اقلی ہے یعنی جب حرمت کی بات آتی ہے خود حرمت میں نہیں سمجھاتی کہ اس کام کو ترک کر دینا تمہارے اوپر واجب ہے یہ اقل ہے جو کیا کرتی ہے اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا تمہارے اوپر ضروری ہے الزامِ ترک تمہارے اوپر ضروری ہے فرماتے ہیں یہ لازمہِ اقلی ہے حرمت کا بھی اسی طرح وجوب کا بھی کیا ہے لازمہِ اقلی ہے فرماتے ہیں جو لازمہِ اقلی ہے اس کو ہم اس کا جز قرار نہیں دے سکتے وَقَذَلِكَ الْمَنْ اُمِنَتْتَرْكِ فرماتے ہیں اسی طرح یہ صورتحال معنی حنفی میں ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا من من ترک من من ترک کا مطلب کیا ہے اللَّذِ مَعْنَهُ حُرْمَتُ تَرْكِ جس کا مطلب کیا ہے کہ ترک کرنا تمہارے اوپر حرام ہے ترک کرنا تمہارے لئے منا ہے یعنی ترک کرنا تمہارے لئے حرام ہے فرماتے ہیں یہ جو من من ترک کا مانا ہے لَيْسَ جُزَعً مِنْ مَعْنَا وَجُوبِ الْفَعْلِ فرماتے ہیں وجوبِ فعل کا مانا نہیں ہے وجوبِ فعل فقر کیا کہتا ہے وجوبِ فعل کہتا ہے الزام بالفعل تمہارے اوپر اس کام کو کرنا ضروری ہے بس اس سے زیادہ اور کسی چیز کو بیان نہیں کرتا یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے یہ اقل بطاری لازمہ اقلی ہے کیوں جب کرنا اس کو ضروری ہے تو اقل کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جز شمار نہیں ہوتا بَلْ أَحَدُهُمَا لَازِمٌ لِلْآخر بلکہ ایک کیا ہے دوسرے کا لازمہ شمارت ہے جس کا ملازمہ اقلی کہتے ہیں فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان ملازمہ اقلی پاہ جاتا ہے کہ يُنشَعُ مِنْهُ تَبْعَنْ لَهُ کہ وہ اس کی اتباع کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے یہ ملازمہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وجوب کی بات آتی ہے فوراں ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو تر کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے نتیجہ فَسُبُوتُ الْجَوَازِ بَعْدًا نَسْكِ لِلْوُجُوبِ يَحْتَاجُ الٰى دَلِيلٍ خَاسٍ يَدُلُّوْ عَلَي فرماتے ہیں نسخِ وجوب کے بعد اب سوال یہاں پہ کرنا کہ آیا جواز باقی ہے یا جواز باقی نہیں اگر آپ جواز کو ثابت کرتے ہیں جواز کو باقی رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں يَحْتَاجُ الٰى دَلِيلٍ خَاسٍ يَدُلُّوْ عَلَي فرماتے ہیں ہمیں خاص دلیل کی ضرورت پڑی ہمیں کرینے کی ضرورت پڑی گی جو اس بات پہ دلال کرے کہ وجوب صرف اٹھا ہے جواز اپنی جگہ پر باقی رہ گیا ہے وَلَا يَقْفِ دَلِيلٍ وَجُوب فرماتے ہیں قد وجوب کے دلیل کا آ جانا کافی نہیں یعنی آپ جو اس بات کی قائل ہوئے تھے کہ وجوب وہاں پہ دو چیزوں سے مرقب ہے اب چونکہ وجوب ختم ہوا ہے تو اس نے وجوب کو ختم کرنا ہے جواز کو اس نے چھیڑنا نہیں فرماتے ہیں دلیلِ وجوب کے دریئے جواز کو باقی رکھنا اور اس کو ثابت کرنا کافی نہیں ہوگا فَلَا دَلَالَتَا لِدَلِيلٍ نَاسِخ وَلَا لِدَلِيلٍ مَنسُخِ جو جو جواز الفیل ہے اس پہ دلیلِ نَاسِخ دلالت کر رہی ہے جس نے بعد میں آکے پہلے والے کو ختم کیا وَلَا لِدَلِيلٍ مَنسُخِ خود اس کلام کے اندر جو پہلے عمل ہمارے اوپر واجب تھا جو دلیل اب منسوخ ہو چکی ہے فرماتے ہیں وہ دلیل بھی جواز پہ دلالت نہیں کرے گی یعنی ہمارے پاس جواز کو سمجھانے کے لیے کیا ہوگا دلیل کی ضرورت پڑے گی نہ دلیلِ نَاسِخ اس کو بیان کر سکتی ہے نہ دلیلِ منسوخ اس کو بیان کر سکتی ہے وَيُمْ كَنُو فرماتے ہیں البتہ یہاں پہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کون سے اَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ بَعْدَ نَسْخِ وَجُوبِهِ مَحْكُومًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَكَامِ الْعَرْبِعَادِ الْبَاقِيَا فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں پہ کہنا ممکن ہے کہ اب واجب چونکہ منسوخ ہو چکا ہے پھر یہاں پہ سوال اٹھے گا کیا چونکہ واجب باقی نہیں رہا اب یہاں پہ سوال آئے گا کہ جو باقی احکامِ اربع ہیں حرمت ہے اسے باب ہے عباہ ہے کراہ ہے آیا ان احکامِ اربع میں سے کوئی حکم ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا فرماتے ہیں اس کے متعلق تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں لیکن وجوب کو منسوخ کرنے کے بعد ہم کہیں کہ وجوب نے کیا کیا ہے صرف اس من منتر کو اٹھایا ہے جواز اپنے جگہ پر باقی ہے فرماتے ہیں ایسا کہنا درست نہیں ہے وَحَازَ الْبَحْصُ لَا يَسْتَحِقُ فرماتے ہیں یہ والی بات سے اس سے زیادہ مزید لڑائی جگڑے کی اور مزید اس پہ گفتگو بحثوں بحثہ کرنے کی محتاج نہیں ہے کیوں لیکن لت البلوہ بھی اس لئے کہ اس بحث میں جو ہے بہت ہی کم انسان مبتلا ہوتا ہے یعنی کبھی کبار شاد و ناظر ہی اس کا مورد آتا ہے فرماتے ہیں لہذا اس کو زیادہ بحث و تمہیز کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے بیان کر دیا یہی مقدار کافی شمار ہوگی خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا نسخل وجوب سے مراد یہ ہے کہ ایک مدد تک وجوب کا حکم باقی رہے بعد میں کوئی دوسری دلیل آ کر کیا کر دے اس وجوب کو ختم کر دے اور نئے حکم کو سادر کر دے اب جو نئے حکم سادر ہوگا وہ احکام اربع میں سے کوئی حکم بھی ہو سکتا ہے پھر فرماتے ہیں نسخل وجوب کے بعد سوال اٹھے گا کہ آیا جواز الفیل باقی ہے یا باقی نہیں فرماتے ہمارے سامنے دو نظریات ہیں کچھ افراد نکا کے باقی رہے گا جواز کچھ افراد کہتے ہیں کہ جواز باقی نہیں رہے گا جو قائلی نے بقا ہے جو کہتے ہیں کہ باقی رہے گا ان کے نزدیک ہے وجوب عمر مرکب ہے پس وجوب منسوق ہوگا جواز اپنی جگہ پر باقی رہ جائے گا لیکن جو افراد قائلی نے ادھم میں بقا ہے ان کے نزدیکہ ہے وجوب عمر مرقب نہیں بلکہ وجوب عمر بسیط ہے جیسے وجوب منسوق ہوگا تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا ان دو اقوال میں سے مصنف جائے وہ عدم بقا والے کول کے قائلوں ہیں کیوں یعنی وجوب کے نزق سے جواز باقی نہیں رہے گا کیوں وجہ فرماتے اس لئے کہ من از ترک جو ہے وہ واجب کا جوز نہیں ہے بلکہ اس کا لازمہ اقلی ہے لہذا جو لازمہ اقلی ہے اس کو ہم اس چیز کا جوز قرار نہیں دے سکتے